اڈیالا کے باسیوں سے ہاتھ میں لائیں کراچے کے تاجروں کی وزیراعظم کو تجویز بھارت سمیت پڑوسی ممالک سے بھی تعلقات بہتر کرنے کا مشورہ وزیراعظم شہباز صریف نے کہا اس سے غرض نہیں کہ کس صوبے میں کس کی حکومت ہے ذاتی پسند سے بالاتر ہو کر اکٹا ہو کر چالنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا کسی پر الزام تراشی نہیں کر سکتے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا یقین دلاتا ہون اجکاری شفاف ہوگی وزیراعظم کی وفاقی اور سندھ کابینہ کے ارکان سے بھی گفتگو وفاقی اور صوبائی وزراء کو مل کر کام کرنے کے ہدایت وزیراعظم سے فانز نہ ملنے کا شکوا شہباز صریف کی سندھ کے مالی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی وزیراعظم سے گوانہ سندھ کی بھی ملاقات ہوئی سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی درخواست پر کراچی کے لیے ڈیر سو بسیں دینے کا اعلان وزیراعظم کی مزار قائد پر حاضری پھول چڑھائے فاتح خانی کی نوجوانوں سے مزار قائد پر ملکی خدمت کا حال پھی لیا مملکت پاکستان کے انتظامی سربراہ کی حیثیت سے علم، ہنر اور عمل کے میدان میں آپ کے لیے راستہ ہموار کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہم سب آپ کی کامیابیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہے پاکستان پولیس والوں کو تو آرام سے معطل کر دیتے ہیں ایجنسیوں میں کیا کوئی جواب دے ہیں خود احتسابی کہاں پر ہے جو نصر آئے کوئی دہشتگرد ہے تو کاروائی کریں مگر ماورائے عدالت کاروائی نہ کریں لاپتہ افراد کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسین اختر قیانی کریم آکس کہا جبری گمشودگی کمیشن کے خلاف میری رائے اسی لیے ہے کیونکہ یہ انہی کے ساتھ بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں جن پر الزام ہوتا ہے درخواست گزار کی وکیل بتا رہی ہے جس دن وزیراعظم یہاں بیان دے کر گئے اسی روز ایک بندے کو اٹھا لیا گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ وزیراعظم کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں مزید سمات اکیس مائی تک ملتبی پی اے سی چیرمن شپ پر پیچھ آئی کے بدلتے بیانات پہلے شیر افضل مروت اور اب خامند رہسہ کو نامزد کر دیا گیا اوپوزیشن ارکان زین قرشی شیر افضل مروت اور خامند خان کی سپیکر سے ملاقات اوپوزیشن نے چیرمن پی اے سی کے لیے خامند رہسہ کا نام تجویز کیا وہ در شیر افضل مروت کا کہناہ ہے بلا وجہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سیٹ کو متناسع بنایا جا رہا ہے پی اے سی کے علاوہ بھی بہت سی کمیٹیز موجود ہیں حامد رزا میرے بھائی ہیں ان سے میرا کوئی اختلاف نہیں چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اوپوزیشن کا حق ہے اوپوزیشن آپس میں تیہ کرے چیرمن کس کو بنانا ہے رانوہ پیپس پارٹی فیصل کریم کنٹی کی ندیم افضل شن کے ساتھ نیوز کانفرنس کہا کیپی میں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی بولے کیپی میں دہشگردی ہے سیلاب کی صورتحال ہے ان لوگوں کو احتجاج کی پڑی ہے مشیر اطلاعات کیپی بیریسٹر سیف کا فوری رد عمل کہا فیصل کریم گورنر بننے کے لیے الٹے سیدھے بیانات دے رہی ہیں وہ کچھے کے ڈاکوں کے خلاف آواز اچھائیں بشرا بی بی کا کیس اڈیالا جیل کی اتھارٹیز کو انسٹرکٹ کرنا چاہیے ان کو ہمیں ایکسیس چاہیے شوکت خانم کے ڈاکٹرز کے ذریعے ایکسیس ہونا چاہیے پرائیوٹ ہسپیٹل جس پہ ہم پہ ہم پہ اعتبار ہے ان کے ذریعے مطلب ہمیں ایکسیس ہونی چاہیے آپ اگر اپنے مرضی کی رپورٹ چاہتے ہیں تو ضرور جائیں شوکت خانم کی رپورٹ تو آپ ہی نے دینی ہے اور آپ ہی نے بنا دی ہے گارمنٹ ہسپیٹل پر انہیں اتراز کیا شفاہ میں بھیجا گیا دودھ پانی کا پانی اب اس کے بعد کیا رہ جاتے ہیں مشہ بی بی کو رہا کرو قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی نارے بازی اپوزیشن لیڈر عمر عیوب نے کہا مشہ بی بی کا علاج نجی اسپتال میں کرایا جائے وزیر قانون حضم نزید تارٹ نے جواب دیا معاملہ عدالت میں ہے شوکت خانم کی رپورٹ تو یہ اپنی مرضی سے بنائیں گے احتجاج کی ضرورت نہیں عدالتوں سے ہی رہائی اور زمانت ملے گی دوسرے جانے میں سامبادہ ایک کوچکا بوشا بی بی کا تیبی معاینہ نجی لیب سے کرانے کا حکم عدالت گزشتہ حکم کے عدم تعمیل پر برہم تیبی معاینہ کی رپورٹ پیر کو طلب کر لی اپنی چھت اپنا گھر لاہور سمیت پانچ بڑے شہروں میں پانچ سو انڈیس کنال کے پروچیکٹ کی منظوری وزیر پنجاب مریم نواز کی زیرہ صدارت اجلاس موجل گھروں کی تعمیر اور مخانہ قصد پر بریفنگ آوزنگ سکیم کے لیے جگہ کی نشان دہی کر لی گئی مریم نواز کا کم از کم لاکت میں بہترین گھر تیار کرنے کا حکم مریم نواز کا فیست آباد میں بول پھٹنے کے واقعے کی انکواری کا حکم ورکس کی سیفٹی کے ایس او پیس پر عمل درامت کرانے کی ہدایت پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا میلہ لاہور میں سجنے کو تیار چوتھا ٹی ٹونٹی آج قذافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا میش شام سارے سات بجے شروع ہوگا دونوں ٹیموں کی کڑی پریکٹس چیرمن پی سی بی کا قذافی سٹیڈیم کا دورہ کھلاڑیوں سے ملاقات حوصلہ اوزائی کی ٹیم گرین کو دھچکا انجرڈ محمد رزوان اور محمد عرفان خان سیریز سے باہر کپتان بابر آزم نے نیوز کانفرنس میں کہا محمد رزوان خان سیریز سے باہر انجری کھیل کا حصہ ہے کوشش ہے ورلڈ کپ سے پہلے ہر کھلاڑی تیار ہو بارش برسانے والے طاقتور سسٹم کے ملک میں انٹری آئندہ پانچ روز کے دوران آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان آسس ستائیس اپریل کے دوران بلوچستان میں مستدھار بارش متوقع نوشکی پشین ہرنائی جوب بارخان نصیر آباد کے ندینالوں میں سیلاوی صورتحال کا خدشہ ستائیس اور اٹھائیس اپریل کے دوران دیر سواد چترال مانسیرہ کوہستان اور کشمیر کے مقامی ندینالوں میں توہیانی کا خطرہ بالائی خیبر پختنخواہ مری گلیات کشمیر اور گلگت بلتستان میں لیڈ سرائننگ کا بھی خدشہ سیاہ اور مسافر پہاڑی علاقوں میں غیر ضروری سفر سے اشتناب کریں پولیس فالوں کو تو آرام سے موت تل کر دیتے ہیں ایجنسیوں میں کیا کوئی جواب دے ہیں خود اعتصابی کہاں پر ہے جو نظر آئے کوئی دہشتگرد ہے تو کاروائی کریں مگر معورہ عدالت کاروائی نہ کریں لاپتہ افراد کیس میں سامباد خائی کورٹ کے جسٹس محسین اخترکیانی کے ریمارکس کہا جبری گمشدگی کمیشن کے خلاف میری رائے اسی لیے ہے کیونکہ یہ انہی کے ساتھ بیچ کر کام کر رہے ہوتے ہیں جن پر الزام ہوتا ہے درخواست گزار کی وکیل بتا رکھی ہیں جس دن وزیراعظم یہاں بیان دیکھے گئے اسی روز ایک بندے کو اچھا لیا گیا اس سے پتہ چلتا ہے وزیراعظم کی بیان کی کوئی حیثیت تھا ہی کہ اس کی مزید سمات اکیس وعی تک ملتوی فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کا کیس کتے رکنی لارجر بینچ سنے گا سپریم کورٹ نے بینچ کی اثر نو تشکیل کے لیے معاملہ جزز کمیٹی کو بجوا دیا فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کا لدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سمات اچونی جنرل نے بتایا عید پر بیس ملزموں کو رہائق کیا گیا رہائی پانے والوں کی تفصیل جمع کرا دی گئی جسٹس سمیہ محمد علی مظہر نے پوچھا کیا رہا ہونے والے ملزموں کے خلاف اب کوئی کیس نہیں ہے عدالت ایمیلٹی کورٹ کے فیصلوں کی نقول طلب کرنی آئی جی سامنباد کے بعد چیف کمیشنر کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ وفاق نے کمیشنر لہور محمد علی رندھاوہ کی خدمات پانگلی وزارت داخلہ نے اسٹیبلشمنٹ جویین کو خط لکھ دیا محمد علی رندھاوہ کو چیف کمیشنر اور چیرمن سی ٹی ڈی سی ڈی ایک تائنات کیا جائے گا دوسرے جانب جونئر افسر کی بطور آئی جی تائناتی پر اسٹامباد پولیس کے دو سینئر ڈی آئی جیز کے تخافظات دونوں نے اوندوں کے چارٹ چھوڑ دیئے سینئر ڈی آئی جیز نے موقف اپنایا جونئر افسر سے اے سی آر نہیں لکھوا سکتے آئی جی سامباد کے مطابق دونوں افسروں کی جگہ نئی تائناتیاں کی جائیں گی